احمد کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں کا خون ہو جاتا ہے بے شک یہ خواہش کا چھوڑنا کڑواہٹ پیدا کرتا ہے لیکن اللہ کی دوری کی کڑواہٹ سے بہرحال بہتر ہے انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خہشات کی وجہ سے برے لوگوں میں مغلوب ہو جاتا ہے اگر تُو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم کے پاس جا کر بیٹھا کرو تُو گوھر بن جائے گا نیکی اور برائی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک آ جاؤ اللہ آپ کو وہی ملے گا جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہی رحمت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے جاہل لوگ مسجد کی تازیم تو کرتے ہیں مگر اہل دل کو نقصان پہنچانے سے بھی باز نہیں آتے ایک ہزار قابل مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اقتدار ہو جانے سے ہوتا ہے ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے جیسے قوت اقتدار دولت بھو لالچ محبت نفرت خواہش کے سام کو ابتدا ہی میں مار ڈالو اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اجدہا بن جائے گا اور تمہارے قابل سے باہر ہو جائے گا جب بیمار کی قضاء آتی ہے تب طبیب بھی بیوقوف ہو جاتا ہے غم سے خالی ہو جاؤ اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کی تخلیق کی ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حصول کی خواہش پہلے ہی اس کے دل میں رکھ دی جاتی ہے عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عاشق غم سے غمگین نہیں ہوتا